اگر پہن اپنے بھائی کو کڈنی دان کر دے تو کیا یہ تلاح کا مددہ ہو سکتا ہے؟ اتر پردیش کے گونڈا میں رہنے والی ایک محلہ کے ساتھ کچھ ایسا ہی ہوا پتی کو جب یہ معلوم ہوا کہ اس محلہ نے اپنے بھائی کے کڈنی ٹرانس پلانٹ کے لیے کڈنی کو دان کیا ہے تو وہ ناراض ہو گیا اور کیوں کی؟ اس لیے ناراض ہوا کہ اس نے اپنے بھائی سے کڈنی کے بدلے پیسے نہیں مانگے تھے اور پھر پتی نے اسے تلاح دے دیا اسی مددے پر ہماری یہ خاص رپورٹ دیش میں تین تلاح پر بیان لگ چکا ہے لیکن کچھ لوگ اب بھی باز نہیں آ رہے اتر پردیش کے گونڈا میں رہنے والی ترنم کے بھائی کا علاج ممبئی کے جسلوک اسپتال میں چل رہا تھا ڈاکٹروں نے زندگی بچانے کے لیے کڈنی ٹرانس پلانٹ کی صلاح دی بھائی کی جان بچانے کے لیے ترنم نے اپنی کڈنی دان کرنے کا فیصلہ کیا سعودی عرب میں رہ رہے ترنم کے پتی نے ترنم کو اپنے بھائی سے چالیس لاکھ روپے لینے کو کہا لیکن وہ اس کے لیے تیار نہیں ہوئی یہ دیکھتے ہی ترنم کے پتی نے اسے واتس اپ پر ہی تین بار تلاح کا میسیج بھیج کر پچیس سال کا رشتہ ختم کر دیا واتس اپ پر تین طلاق ملنے کے بعد ترنم کو سسورال میں بھی نہیں رہنے دیا گیا اپنے ہی گھر سے نکالے جانے کے بعد وہ مائکے آ گئی اور دھانے پور تھانا میں مقدمہ درج کروایا پولیس اب کاروائی کرنے کی بات کہہ رہی ہے ایسی گھٹنا سے صاف ہے کہ تین طلاق بھلے ہی اب اپراد بن گیا ہو لیکن اب بھی تین شبدوں میں ایک مہیلہ کے وشواس کو جینے کی آس کو توڑ دیا جاتا ہے اتر پردیش کے گھنڈا سے نوراک سنگھ کے ساتھ تنشک پنجابی کی ریپورٹ اینڈی ٹی و انڈیا The Transplantation of Human Organs and Tissues Act 1994 کے مطابق Organs Donation کے لیے قریبی رشتہ دار ہی پہلی پرات مکتہ ہونی چاہیے جیسے کی ماتا پتا بھائی بہن بچے پتی یا پتنی ناتی پوتے آڈو اور جو رشتہ دار یا قریبی نہیں ہیں وہ انگ دان کے لیے تیار ہیں ان سے پہلے سب ہی کاغذ مانگے جاتے ہیں تاکہ جانچ ہو سکے تاکہ کسی پرکار کے پیسوں کے لیندین پر نظر رہے دیش میں انگدان کی کوئی کمرشل ڈیلنگ نہیں ہو سکتی چاہے انگدان کرنے والا رشتہ دار ہو یا نہیں